دوستو آج کا یہ ویڈیو ہے برٹ سائنس کے بارے میں آپ کے شریر پر بچپن سے کچھ ایسے مارکس ہوتے ہیں جو آپ کو وشیش روپ سے دوسرے لوگوں سے الگ کرتے ہیں کچھ تو ایسا آپ کے شریر پر ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کوئی ویاکتہ نہیں دے سکتے کہ ایسا کیوں ہوا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان برٹ مارکس کا جنم سے ملے ہوئے کچھ چنوں کا پچھلے جنموں سے کیسا کنیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون گولی کا نشان آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے شریر کے کسی نہ کسی حصے میں ایک گولی جیسا نشان بنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نشان حقسمی ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی وشیش کارن سے آپ کے شریر کے اس پارٹ پر چنیت کیا ہوا ہے کچھ تو کارن رہا ہوگا بینہ کارن کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسا نشان کے پیچھے کیا کارن رہا ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے میں نے یہ پایا ہے کہ پچھلے جیون میں جب مرکیو کے سمیں کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹی ہوتی ہے اس کا اس جیون میں آپ کے شریر کے برث مارکس کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے ادھارن کے لئے اگر کسی ویکٹی کی مرکیو گولی لگنے سے ہوئی تو اس کے انتیم سمیں میں اس کے من میں یہ بات بہت گہرائی سے چوٹ کرتی رہتی ہے اور کبھی کبھی یہ بات اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس کا اثر اگلے جنم میں بھی اس کے شریر پر دکھائی پڑتا ہے تو یہ گولی کا نشان ایسا ماننا ہے کہ اس طرح کا نشان اگر آپ کے شریر پر ہے تو ایسا سمبھو ہے کہ آپ کی مرکیو گولی لگنے سے ہوئی ہو یا آپ کے شریر کے اس حصے میں گولی لگی ہو جس کا آپ کے اوچیتر من پر گہرا پر بھاؤ پڑا ہو کیا آپ کے یا کسی نزدیکی کے شریر پر اس طرح کا گولی کا نشان ہے اگر ہاں تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے نمبر دو چاکو سے کیا گیا گھاؤ یہ جان کر گھبرائیں نہیں کہ آپ کے پاس جنم چن ہے کیونکہ پچھلے جنم میں آپ کو بری طرح سے چاکو مارا گیا ہو سکتا ہے اتحاس میں چاکو مار کر ہتیا کرنا ایک بہت ہی پسند دیدہ طریقہ ہوا کرتا تھا اس بات کا اوچیتن من پر اتنا گہرا پربھاؤ پڑتا ہے کہ اگلے جنم میں بھی یہ برث مارک کے روپ میں دکھائی پڑتا ہے نمبر تین جہریلا تیر کچھ لوگوں کے ماتھے کے بیچ میں ایک بڑا سا لال یا بھورے رنگ کا دھبا دکھائی دیتا ہے جو تل جیسا بھی پرتیت ہوتا ہے اس کے چاروں طرف ایک رنگ ہین انگوٹھی جیسی بھی دکھائی پڑتی ہے ایسا سمبغ ہے کہ یہ پچھلے کسی جیون میں ایک تیر کی طرح آپ کے ماتھے پر مارا گیا ہو کیونکہ اتحاس میں ایسے بہت سارے ادھارن ملتے ہیں جہاں کسی وقتی کے ماتھے پر تیر سے گھاؤ کر کے اس کی ہتیا کی گئی ہو اب جیتن من انتیم سمیہ کی باتوں کو بہت گہرائی سے یاد رکھتا ہے اور اسی طرح کا برث مارک اگلے جیون میں پیدا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی کسی کے ماتھے پر ایسا برث مارک دیکھا ہے اگر ہاں تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے نمبر چار جلے کا نشان ایسا سمبھو ہے کی پچھلے جیون میں آپ نے کوئی ایسا آگہات سہا ہو جہاں آپ کے شریر کو یا شریر کے کسی انگ کو بہت جیدہ جلن محسوس ہوئی ہو سکن کا کوئی حصہ بری طرح سے جل گیا ہو تو ایسا سمبھو ہے کہ اس نشان کا گہرا پرباؤ اس جیون میں بھی آپ کے شریر پر دکھائی پڑے اس کارز یہ بھی ہوتا ہے کہ پرکرتی آپ کو یہ سندیش دینا چاہتی ہے کہ آپ کو اپنے پچھلے جیون سے سکشہ جرور لینی چاہیے اور آگے سوچ سمجھ کر جیون میں قدم اٹھانے چاہیے نمبر پانچ بکھرے ہوئے ڈاٹس اگر آپ کے شریر پر کوئی ایسا پیٹرن ہے جس میں ایک نہیں دو نہیں دس بارہ یا اور زیادہ چھوٹے چھوٹے دھبوں جیسے نشان آپ کے سکین پر دکھائی پڑتے ہیں تو ایسا سمبھو ہے کہ پچھلے کسی جیون میں توپ کے گولے یا اس سے نکلنے والے چھروں سے آپ کی مرکی ہوئی ہو یا آپ نے اس درد کو جھیلا ہو آم طور پہ ان دھبوں کا رنگ بہت کالا ہوتا ہے یہ ہمارے من پر اس گھٹنا کا اتنا گہرا پرباو ہو سکتا ہے کیا آپ نے کسی کے شریر پر بکھرے وے ڈاٹس دیکھے ہیں نمبر ساتھ برانڈنگ سائن اتحاس میں ایسا جکر آتا ہے کہ اپراد کرنے والے ویکتیوں کو گرم دھاتو کی وسطوں سے داگ دیا جاتا تھا چین کی طرح عام طور پر کارے کرتاؤں دیش دروہیوں یا پرادیوں کی پہچان کے لیے ایک ڈرائگن جیسا برینڈ ان کے شریر پر بنایا جاتا تھا انیے دیشوں میں بھی انیک طرح سے ویاتنائیں دی جاتی تھی تو شریر پر کچھ انیے طرح کے مارک بھی رہ جاتے تھے کچھ لوگوں کے شریر پر سواستک یا عوم جیسا سائن بھی دکھائی دیتا ہے یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے یہ بینہ کارن کے نہیں ہو سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کسی کے شریر پر ایسی سائن دیکھے ہیں جو بہت یونیک ہوں اگر ایسا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر اپنے کمنٹ جرور دیجئے گا ویڈیو لائک کریں گے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں گے تینک یو تینک سبسکرائب